یوم تکبیر کے اشتہار سے ڈاکٹر قدیر خان کی تصویر غائب قوم شدید نالا شیخ رشید بھی میدان میں آگئے 28 ماہ 1998 کو کیے گئے کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں 26 ماہ یوم تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائے گیا پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب 28 ماہ 1998 کو سابق وزیر آسم نواز شریف کے دور حکومت میں بلوچستان کے علاقے چاغی میں ایٹمی دھماکوں کے ذریعے دیا تھا ان دھماکوں کے بعد پاکستان مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بن گیا تھا اس دن کو پاکستانی عوام یوم تکبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں روایت کے بریکس یوم تکبیر کے روز تاتیل کی گئی وزیر آزم شہباز شریف نے 28 ماہ کو یوم تکبیر پر عام تاتیل کا اعلان کیا تھا اس اچانک چھٹی پر کاروباری طبقہ حیران اور امتحان دینے والے طلبہ پریشان نظر آئے تاہم یہ واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کی زیر قیادت حکومت نے اس بار سرکاری سطح پر غیر معمولی انداز میں یوم تکبیر منایا تمام بڑے اخباروں میں یوم تکبیر کی مناسبت سے سرکاری اشتہار بھی شایع کیے گئے ہیں جن میں اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف اور موجودہ وزیر آزم شہباز شریف کے علاوہ ایٹمی منصوبے کی بنیاد رکھنے والے سابق وزیر آزم زلفقار علی بھٹو کی تصاویر بھی چسپا ہے تاہم عوام اس حوالے سے سخت نالا نظر آ رہے ہیں کہ یوم تکبیر کے اشتہار میں پاکستان کے مایاناز ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کی تصویر ہے غائب ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم ہی اس منصوبے کے روحے روا تھے اور انہوں نے ہی اپنی بے مثال صلاحیتوں کی بدولت ایٹمی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا آیا تھا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو الہدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن یوم تکبیر کے موقع پر ان کا نام کیسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سابق وفاقی وزیع شیخ رشید نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چار لوگوں کو دیتا ہوں جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم راجہ زفر الحق شیخ رشید احمد اور گوھر ایوب مرہوم شامل ہیں انہوں نے لکھا کہ نواز شریف مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں جس میں تینوں اداروں کی چیف بھی موجود تھے کابینہ کی طرف سے صرف مجھے ساتھ لے کر گئے جہاں میں نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کی بےوقوفی کے بعد سنہیری موقع کو زائر نہ کرنے کی دلی لے دیں شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم ایک عظیم انسان اور قومی ہیرو تھے لیکن وہ اس دنیا سے بڑے رنجیدہ ہو کر گئے ہم نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے